یہ بڑی گاہ پھر ان کو بلاتے جو ہمارے سامنے نہیں بنے ایک فنومنل رائٹر ڈریکٹر اور پوئٹ جناب خلیل و ریمان کمر پول کھل کھلا گئے ہیں ستارے جل ملا گئے ہیں اور چہرے مسکرا گئے ہیں کیونکہ آج گپ شب میں خلیل و ریمان کمر صاحب آگئے سویا ہوا ارمان پھر سے جگہ ہے آپ کے آنے سے ہر لمعہ سجا ہے ہر کوئی اپنی بیوی کے کہر کی بات کرتا ہے خلیل صاحب آپ کو کبھی اپنی بیوی سے ڈر لگا ہے مگر خلیل صاحب ایسا کیوں ہے مگر خلیل صاحب ایسا کیوں ہے اچھا ان کی منفیکچرنگ ایسی ہے اللہ کی فضل سے ہماری منفیکچرنگ یہ ہے کہ ہم نے بیزتی کرا نہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہماری منفیکچرنگ کا بھی یہ حصول ہے میں آتے ہو اللہ کی فضل سے کروا کیا ہے سر وہ تو اب کٹنگ کروا گئے ہیں نہیں سر کٹنگ کر دیتی تو میں بڑا عباری ہوتا ہوتا مگر بات یہ ہے کہ یہاں آنے کے لیے آپ نے کیوں کروائی نہیں نہیں یہ وہ چوز کرتی ہے اچھا یہ ان کا فیصلہ تھا مگر محول بناوا تھا تو انہوں نے کر دی میں کافی دنوں بعد آیا ہوں اسلام بعد تھا کراچی تھا اچھا کیونکہ کافی دنوں ہو گئے ہیں تربیت میں کمی نہ ہو جائیں مگر مجھے یہ بتائیں خلیل صاحب میں منٹو نہیں ہوں اور پھر جنٹلمن یہ ہیں آپ کے آنے والے پروجیکٹ بڑا انٹرسنگ سا نام ہے یہ منٹو میرے لیے ہمیشہ بہادری کے علامت رہے خالی خالی نام رکھ لینے سے تو آپ منٹو نہیں ہو جاتے اچھا ہیرو کا نام ہے منٹو جیسے ان کا نام تھا سادت حسن منٹو ٹھیک ہے اسی طرح اس کا نام ہے زاویار منٹو اچھا تو پیپل تیل ہم ایسی سچا کاوڑ پرس کہ تم منٹو ہیں روز چیخیں مارتا ہوا ہی میں منٹو نہیں ہوں نہیں کا جو لفظ ہے ریسنٹلی بڑا عمل دخل رہا ہے آپ کی کامیابی میں تو رائے مگر میں اس زیادہ ورد ہوں کہ آپ کی تھوٹ پروسس میں بھی ہے پنجاب نہیں لندن نہیں منٹو نہیں یہی کام تو باہر کر سکتا ہوں بی بی کساب نے نہیں کر سکتا یار یہ کیا بات یہ آپ کو ہی ہیڈن پیغام تو نہیں پہنچانا چاہ رہے گھر پر فضل سے میں صاف صاف پیغام دے رہا مگر یہ آپ نے کبھی نوٹ کیا یہ نوٹ کا جو ایلیمنٹ ریسنٹ نہیں رہا ہے میں نے نوٹ کیا اس کو اپنے اوپر تاریخ کیا اور اب یہ میں پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہوں نہیں باہر کرو آکے نہیں باہر کرو آکے اندر نہیں نہیں ہوتی اندر نہیں باہر حنیل صاحب آپ کا ایک بڑا سخت image بن چکا ہوا ہے اس میں کچھ تو آپ کی ایسی کچھ leaked footageز ہیں جس کے اندر آپ reporterوں کو جھاڑ رہے تھے یا کچھ کر رہے تھے مگر میں جانتا ہوں کہ آپ اتنے سخت ہیں نہیں عام زندگی میں تو یہ کیا جان کر وہ والا image جو عام زندگی میں ہے وہ نہیں دکھاتے یا کچھ ironically ایسا ہوتا ہے کہ camera پہ آتا ہے یہ سخت والا سامنے آجاتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ ایک سٹن ٹائم ہوتا ہے اس کا پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ کس نے آکر انٹرود کیا اس نے کوئی ایسی جھک مار دی اس وقت جو آن د سپورٹ جو غصہ آ گیا وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے اور وہ جو تہیس گھنٹے انسٹھ منٹ میں ہستا رہتا ہوں کھیلتا رہتا ہوں وہ آپ ریکارڈ نہیں کرتے اس لئے وہ لگتا ہے مگر یہ وہ کبھی خود بھی فیل ہوئے ہیں واسے ہم دس ہزار لوگوں کو ملتے ہیں جانتے پتا کس کو ہے جس کو جاننا چاہتے ہیں تو جب ہم جاننا نہیں چاہتے کسی کو تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن ایک اور چیز بڑی ریسن ٹائم میں جو ہم نے نوٹ کی ہے پچھلے یہ تین چار سال میں خاص طور پر ہونا شروع ہوئی کہ خلیل و ریمان کمر تو وہی ہیں جو پچھلے پچیس تیس سال سے ہیں وہ ڈراما بھی لکھ رہے ہیں وہ فلم بھی لکھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں مگر پچھلے تین چار سال میں ہم نے دیکھا کہ ایک تم خلیل صاحب کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی شاعری کر رہے ہوتے ہیں ہماری کئی پروگراموں کے اندر سے کلپس نکلتے ہیں اس کے اوپر پیچھے میوزک لگتا ہے ایک سیڈ سا اور پھر آپ کا شعر آتا ہے سو ناؤ پیپل وانٹ ٹو سی خلیل و ریمان کمر یہ مہربانی اللہ کی کہ اب میں جو کہنا چاہتا تھا جب مجھے بچ پر میں ڈان دیا جاتا ہو چلے یہ فلسفی بولنے ہیں اب لوگ سنتے ہیں خلیل صاحب دا شیر سنکے نا انسو آلہ پین دے دل پر جندہ ہے میری دادی میں نے آج کہہ رہے ہی خلیل نو میرا سلام کہیں پھوتی اب جب میں میرے آنکی خاتین کی جو عقیدت ہے میرے حوالے سے وہ سمجھے میری زندگی بھر کی کمائی ہے مگر یہ تو خلیل صاحب انہوں نے بتایا کہ چلے ان کی دادی ہیں اور وہ مدہ ہیں آپ کی اور روئے کرتے ہیں مگر عام فہم بھی آپ کو بہت سے اب تو فینز جو ہیں مختلف طریقوں سے پیغام بھیجباتے رہتے ہیں کیونکہ شائری سے آپ کا اتنا تعلق اور ایک فلسفی اور محبت کے اوپر آپ کے بہت سے نظریات مشہور ہیں ڈراموں کے علاوہ بھی محبت کے اوپر میں صرف ایک نظریہ ہے وہ جب اس کو ڈیٹیل آؤٹ کرتا ہوں تو اس برانچز آؤٹ تو آپ کو پیغامات اور میسیجز آتے رہتے ہیں ہاں افکورس بعد تو ہم اسے مشورے بھی لینے کیلئے فون کر دیں ایک آسیا دی آئی ڈی فیس بکتے تھا نا نہیں وہ چیڈ کر رہی سی وہ میری ہی ہے سر آپ کی اتنی اچھی پویٹری ہے اب اکسر میں آپ کی ویڈیوز دیکھتے رہتی ہوں کوئی ایسا شیر جو آپ نے لکھا ہو اور آپ کو بے حد پسند ہو فوریوریٹ وہ ایک سناتے ہیں صدقے تمہارے کے اوپر یہ شیر لکھا تھا اور میں نے کبھی نہیں چاہا اس کے بعد میں اس کے ساتھ کوئی اور شیر جو ہے وہ اضافہ کروں وہ شیر تھا کہ اپنی آنکھوں میں کمر جھانک کے کیسے دیکھوں اپنی آنکھوں میں کمر جھانک کے کیسے دیکھوں مجھ سے دیکھے ہوئے منظر نہیں دیکھے جاتے میری اپنی مجبوری ہے نہیں تو ایسے چودری مجھ سے دیکھے نہیں جاتے میرا یہ چودری میرا بہت بڑا پرائیڈ ہے میں بہت سارے جو میں میں بہت سارے کے انڈسٹری میں آپ کو ایک با بتاؤں ناصر عدیب صاحب میرے بڑے پیارے دوست اور بڑے عالی پائک رائٹر تو جس آدمی کو میں نے اپنی زندگی میں مانا ہے وہ یہی آدمی ہے میرے لیے بیری جان خلیل صاحب تھے اگر جے او تانو مان رہے نا تیو جنیاں میں تانو جھکتاں کیتیاں میں آج سارا اندھے سامنے تڑکو مافی مانگا اس کے باوجود میں تمہیں جھکتے کرنے سے نہیں روک رہا مگر ویسے مجھے بتایا خلیل صاحب آپ خود بھی بڑے اس قسم کا جغتبازی اور مزاق کی ایک رکھتے ہیں مگر آپ کبھی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ٹیلیویزن کے اوپر لوگوں کو اپنے انٹیویوز میں ہی نظر آتے ہیں اصل میں کیا ہوا گھبراتے ہیں آپ یا کیا مجھے میرا امیج بنا لیا گیا ٹوپک کی مجھے سنجیدہ دیا جاتے ہیں بات کرنے کیا آپ کو کومیڈی ٹوپک دوں میں بتائیے تو آپ کریں گے اس کے اوپر ٹوپک پہ نہیں سکتا چل چلاو میں پھر گفتگو ہوتی ہے کومیڈی ڈراما لکھنا پڑا جائے تو وہ سارا سارا سار میری فلموں میں ڈراموں میں کومیڈی ہوتی ہے دیار سے ڈیفرن ٹائپ آف کومیڈی آپ نے ایک بڑا اچھا ڈراما لکھا تھا بڑا ارادگار بھی ہے میرے پاس تمہوں آپ کو ایسے رائٹر کیا لگتا ہے کہ آپ کے وہ لکھے ہوئے کردار کو کس ایکٹر نے اچھا جسٹیفائی کیا تھا انان صدیقی نے یا ہمائیو ساید آپ کو میں ایک مزہ کی باب بتا ہوں میری زندگی کا یہ بہت سیریل تھا جس میں میں ہروین کے بارے میں concern نہیں تھا مجھے یہ دونوں لوگ چاہیے تھے 101% اور بہت پر فورمیڈا اور اریج رامے کا نام کیا تھا میں نے چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا یہ آپ نے خود ہی سے کچھ خوش فہمی پا لیویا یسے آپ نے دراما پورا دیکھا تھا میں نے دیکھا تھا آپ ہمائیو ساید کے اس میں فوت ہونے سے کنمنس تھی جو بھی لکھا تھا آئیزہ خان کی بھی ایکٹنگ اچھی تھی حرام آنی کی بھی اچھی تھی سب نے ایکٹنگ اچھی کی تھی انہ آپ پریشان ہوئے جدو ہم یہ ساید صاحب نے دوسری ڈرامے سے مارے آئے اس ساری فیملی انہوں نے کٹھی کر کے تین دن روم دے رہے میں وہ پبلک کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ وہ سینما میں چھوڑوں سے تلے میں تقریر فرمائی کو پانچ بینٹ کی اچھا جو ہی ڈراما ختم ہوا اچھی خاصی پڑی لکھی عورتوں نے مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددویں دیں میں ہاں ان کو سمجھا رہا ہوں میں کہا کہ دماغ خراب ہے تم لوگ ہیں شوہر ان کے کینچ رہے ہیں ان کو وہ تو پل پڑی ہوئی تھی میرے اوپر اور میں یہ دماغ خراب میں بات کر آتا کو چھوڑا زندگا ہے